موسیقی بہت بہت مربانی آپ کے سبی درشکوں کو میری طرف سے بہت بہت پیار صدکار اور اب سب نوں چڑھ دی کلچ رکھے عزت مان صدکار بخشے گرداش مان سنگر ایکٹر ڈائریکٹر آل ان ون چھلہ آپ کا ایک گیت آیا جو امر ہو گیا آپ کے یہ کہا جائے کہ گانوں میں لفظوں میں اس طرح کی خوشبو اور آپ کے چہرے میں اس طرح یہ کہا جائے کہ کیسے ڈھالتے ہیں آپ گیت سے ہی میری پہچان ہوئی ہے کیونکہ گیت سنگیت ہی میری زندگی کا حصہ رہا ہے اور مجھے یاد ہے کہ جب پہلی دفعہ دور درشن پہ پروگرام آیا تو لوگوں نے مجھے پہچان دی کہ دل دے معاملے والا گرداش مان جا رہا ہے تو وہ سلسلہ وہاں سے چلا دور درشن کے بدولت میں ان کو سرنواتا ہوں جب بھی جاتا ہوں وہ میرے لیے ایک عبادت کا دور ہوتا ہے جب مجھے دور درشن بلاتا ہے تو اس سے پہلے کیونکہ دلدہ معاملہ جب میری زندگی کا جب میں صرف اپنے شوق سے گاتا تھا اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے گاتا تھا اپنی کلاس میں گاتا تھا اور محفل میں گاتا تھا بس اتنے کافی تھا دوسروں سے سن لیا اپنے گا دیا اور ان سے پریرت ہو کر کچھ اپنا نیا لکھنا کیونکہ ان دنوں میں جب ہم سپورٹس کے لیے فیزیکل کالج میں تھے تو وہاں ایک کپتان صاحب آئے کیپٹن مطلب نائنٹی ون زیکی سکورڈن کہتے ہیں آپ کو میجر سانگا صاحب نے بلایا تو ہم میجر سانگا صاحب کے پاس جب گئے تو انہوں نے کہا یار آپ کچھ ہمارے لیے آج شام کو گائیے تو ان کی اپنی ایک محفل تھی تو وہ پھر ایسے ہر سیٹرڈے سنڈے اپنی گاڑی بھیجتے تھے تو ان کی محفل ہوتی تھی تو اس میں ہم گائے تو ہم کچھ نہ کچھ نیا لکھنے کے چکر یہ تو پہلے بھی سنایا تھا اب دوبارہ پھر وہی جی سنائیں گے تو پھر اچھا نہیں لگ یہ میرا خیال ہے ایک سلسلہ چلتا رہا اور وہاں سے لے کے آپ نے بولا کہ ایکٹر ڈائریکٹر تو میں نہیں ہوں ڈائریکٹر منوز جی تھے پھر منجیت مان نے فلمیں ڈائریکٹ کی ان کے بعد جانے کے بعد میرے اندر صرف ایک سپورٹسمن کیونکہ میں اپنی کیونکہ فیزیکل ایڈیوکیشن میں رہا ہوں تو اپنے طور پر اپنے آپ کو فٹ رکھنا پہلے سب سے بہت ضروری ہے اگر صحت ٹھیک نہیں ہے باقی دے کم باج پہلے صحت ضروری ہے مونڈیو ڈانڈ بیٹ کا مارو کڑیو اپنا روپ شنگارو سرتوں سستی پر اتارو تھو کی مجبوری ہے باقی دے کم باج پہلے سید ضروری ہے سو سید نو مدے نظر آ کیونکہ سید سب سے بڑا ذریعہ ہے لوگوں سے ملنے کا اچھا سوچنے کا اچھا کہنے کا اگر وہ اچھی نہیں ہے تو کچھ بھی اچھا نہیں ہے تو وہ چیز پلس مجھے رائٹنگ مالک نے دی تھوڑا تھوڑا لکھ لیتا تھا میں وہ ہو گیا تھوڑا سنگنگ کر لیتا تھا وہ چیزوں کو جو اپنی چیز لکھی ہے اس کو خود ہی ایک کمپوز کر لینا میں سوچ کے نہیں کرتا تھا مگر ہو جاتا تھا سو ایک رائٹر تھوڑا ناچ لیتے تھے جب سکول میں تھے تب سے ہمارے جو ماسٹر تھے ہمیں کلاس سے بلاتے تھے کہ چلو بھئی آج دھول آیا تو چلو ڈانس کی پیکٹس کرو بھنگڑا کرو تو وہ چیزیں شامل ہوتی گئے پھر ہرپال ٹیوانا جی ہمیں مل گئے جب ہم نے ایک ڈراما شروع کیا میں اس گروپ میں شامل ہوا انٹرنیشنل کلپ تھا ان کا ہرپال ٹیوانا جی نینہ ٹیوانا جی ریشی جی سو پھر وہاں پہ میری مجھے ایکٹنگ کا جو پرساد ملا سو میرے اندر وہ ساری چیزیں شامل ہو گئی کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ مجھے آگے فلمیں ملنے والی ہیں یا میں منچ پہ جا کے یہ چیزیں گاؤں گا مگر یہ ساری چیزیں میرا خیالہ وہ اپنے 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 پریکٹس ہوتی گئی پرماتمہ مجھے دیتا گیا نوازتا گیا اور میں گرد آسمان بطور ایک کلاکار لوگوں کے سامنے پیش ہوا یہ سلسلہ شروع کب ہوا منچ صاحب منچ پر آپ نے پہلی بار کب گایا کون سا گانا گایا اور اس کے بعد سلسلہ جو ہے بڑھتا گیا میرا پہلا منچ جو تھا وہ رام لیلا سٹیج تھی میرے گاؤں میں ایک چھوٹا سا تلاو تھا اس کو کچھا تلاو بولتے تھے مگر تھا وہ پکا پکا اس لیے ہو گیا کیونکہ جہاں رام جی کا نام ہے وہاں تو پکا ہونا ہی ہوتا ہے مطمئندری بن جاتا ہے میرے چاچا جی یہ کھیت کھوت میں گاتا رہتا ہے جب جاتا تو کچھ نہ کچھ گنگنا لیتا ہے جب برات میں لے کے جاتے تھے تو وہاں ایک مائک ہوتا تھا پرانے جو مائک جیسے ہوا کرتے تھے اناؤنسمنٹ کے لیے تو ہم وہاں جا کے بھی کچھ نہ کچھ بول دیتے کیونکہ ان دنوں میں جوگیت چلتے تھے تو ان کو لگا کہ اس کو بھی گوانا چاہیے تو مجھے گودی اٹھا کے اس پہ سٹیج پہ لے کے گئے کہ ہمارے بچے کو بھی مجھ پہ گوایا جائے تو پھر ان کا جو پریزیڈنٹ تھا کلب کا اس کو لاؤ تو میرا پہلا جو وہاں میں نے بول بولے تھے اس وقت تو یہ گائیکی کا جو سلسلہ یہ بچپن سے ہی جاری رہا شروع رہا بچپن میں مطلب تھا چننگ تو تھی چنگاری تھی مطلب وہ کب جا کے ایک روپ دھارن کرتی ہے پراپر فائر کا تو وہ چیز مجھے جا کے دور درشن نے دی اور یہ کہا جائے کہ سٹیج پہ پر فارم سب سے پہلی بار پہلی بار آپ نے کہاں پر کیا اور کونسا اپنے گانا جو ہے پہلی بار اس منچ پر بڑے منچ پر گایا بڑے منچ پر کیونکہ اس کا بھی ایک خاص میری زندگی کی جو ماہوت پبلی سٹی کا جو دور شروع وہ پٹیالہ میں سردار چتونت سنگھ جی ہوا کرتے تھے ان کے بیٹے کی شادی تھی تو وہاں آسا سنگھ مستانہ جی نے آنا تھا اور سرندر کور جی نے آنا تھا تو وہ دونوں نہیں آئے ان کے سب سے چوٹ مطلب کیا سنگھ مستانہ جی کا برادر اور ان کے کوئی سرندر کور جی کی طور پر کوئی دوسری کوئی لے گی تو وہ لوگ آئے ہوئے تھے تو ہمیں وہاں پہ بلایا گیا کہ آپ بھی آئیے ہمارے میڈم تھے جو ڈراما میں ہمارے سیکٹری تھے تو وہ کہتے ہیں آپ کو بھی لے کے جانا ہے کیونکہ ان کی رلیشن میں تھے تو جب وہاں پہ گئے تو ان کو جا کے درخواست کی کہ ایسے ہمارا بچہ ہے گرداز پانیس کا نام ہے تو اس کو بھی تھوڑا سا اس منچ پہ گانے کا موقع دیتے ہیں تو بڑے بڑے سردار لوگ آئے ہوئے تھے وہاں اس محفل میں تو ان کا یہ ہمارا کام نہیں ہے ان سے جا کے پوچھ لیجی اگر وہ ٹائم دیتے ہیں تو ضرور گائیں گے تو میڈم نے وہ تھوڑا سا اچھے لمبے پورے میڈم سے دو ان لوگ نے جا کے ان سے پوچھا ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہم چائے پی لیتے ہیں تب تک تو آپ کا یہ بچہ گا لے گا جیسے ہمیں دور ملا میرا خیال ہے کوئی بارہ بجے کے بعد شروع ہر ٹائم تو ہمارے ساتھ تھے ایک میڈولین بجا تھے سردار ہاتھ پجنسے گزر گئے ہیں اور ایک کلدیب تھا لڑکا وہ بھی گزر گیا ہے دھولک بجاتا تھا تین لوگ تھے ہم تو میرے ہاتھ میں ڈفلی تھی ایک ہی مائک پہ مطلب اس ساتھ کچھ چلتا تھا میرے ڈفلی میرے ساتھ میں رہی ہے جب میں کالج میں تھا کالج میں تھا تو ڈفلی میرے اسی وقت ساتھ میں آئی تھی اس کی بھی چھوٹی سی ایک میں بتاتا ہوں مگر اون دور جب شروع ہوا ہمیں ہماری باری آئی تو میں شروع کیا اللہ حودہ آوازہ آوے کلینی فقیر دی بچ تو جیسے وہ گیت کا دور شروع ان کے اندر جو سب لوگ بیٹھے ہو تھے ان کے اندر ایک ڈفرینٹ کا ان کا جوش آیا لائی بے کدران ناڑ یاری ٹوٹکی تڑک کر کے سجنہ وے سجنہ نہیں چگڑے کریں دے سجنہ وے سجنہ تیرے شہر والیسان کنی سونی لگ دی دو پیر یہ سب اس وقت کے لکھے ہوئے گیت تھے پیڑ تیرے جان دی بھی میرے کالج کے دنوں کا گیت تھا وہ تو یہ ساری چیزیں جیسے جیسے وہ آتے گئی وہ لوگ پیتے بھی رہے مست جھونٹے رہے میری زندگی کی وہ پہلی جب میں وہ دیکھا وہ کہ ہماری ڈھولک والا بیک میری ڈفلی والا بیک مینڈلون جس میں ڈالتے ہیں اس میں پورا بھرا ہوا تو ہم اسی کے گھر میں جا کے ان کی جو وائپ تھی ہرپا جنزنگ جی کو بولا کہ ہمیں تین حصے بنا کے اس کو بانٹ دیجی یہ تیرا کام ہے مطلب تو جانے کہ کس کو کتنا وہ سارا اپنے اپنے وہ ان لوگوں نے بانٹ کے دے دیا تو میری زندگی کی وہ پہلی مجھے گننے ہی نہیں آتے تھے میں بار بار گن گن کے بھول کے پھر رکھتے ہیں پہلی دفعہ میں نے جا کے بینک میں ہمارے شوری جی تھے اس وقت دوست تھے ڈراما میں کام کیا کرتے تھے وہ وہاں جمع کروائے تو مجھے بھی لگا کہ میرا کوئی حصہ ہے میرے پاس تھوڑا بہت مگر جو ڈفلی والی بات تھی ہمارے دوستے حاکم صوفی وہ اس وقت نابا وہ بھی بہت اچھے سنگر تھے وہ بھی ان دنوں میں نہیں رہے مگر بہت کمال کے سو ہم نے ان دنوں کے سکول کے دنوں کا جو دور تھا ہم بس پہ جا کے عبور میں گھاتے جاتے تھے پقریبا تو وہاں منچ پہ اکٹھے گھاتے تھے میں ان کو بولا کہ ہم آپ اکٹھے شروع کرتے ہیں مگر ان لوگوں کے پاس کچھ ایسے اس کے دوست میں تر ہوتے ہیں کئی دفعہ کہتے ہیں نیار آپ تو بہت زیادہ اچھا گاتے ہیں ان کو چھوڑو ایسا کریں گے ایسا کریں گے ہمارے میں پھوٹ جو ایک ہوتی ہے اکثر لوگ کر دیتے ہیں سازش ساجسیں زمانے کی کام کر گئی آخر ایک بھی سو میں بھی تنہا تھے ایک میں بھی تنہا تھے سو میں بھی اکیلے یہ اب تو نہیں ہے اب تو آپ آپ کے ساتھ میں نے یہاں تو پھر وہ زندگی کا دور دوسرا شروع ہو گیا میری پھر بعد میں وہ چیز نہیں ہو پائی مگر وہ ایک تارہ لینے کے لیے آئے تھے پٹیالہ میں جی تو وہ ایک تارہ دیکھنے لگے میں وہاں پہ ایک ٹنگی ہوئی تھی یہ ڈفلی ٹنگی ہوئی تھی تو میں نے اس کو دیکھا ایسے ایسے آپ نے پلے کیا جیسے میں میج پہ جیسے بجا کے گا لیتا تھا تو اس میں میں نے سوچا یہ تو ایزی ہے کیونکہ یہاں پہ تو بہت زیادہ سختی سے بجانا پڑتا تو یہ ایزی ہے ہم نے لیا کہ جب بھی کوئی پکنک پارٹی ہماری جاتی تھی کالج میں تو وہ ساتھ میں لے کے جاتے تھے تو ہمیں ایزی ہو جاتا تھا اور اس میں ایک آنس ملتی تھی اردم کی سو یہ چھوٹی چھوٹی کہانی ہیں میری زندگی کے ساتھ جڑی ہو تو وہاں سے آپ کو اتصاہ ملا پٹیالہ سے جب آپ نے پہلے بار وہاں پر منج پر اتنا آپ کو یہ کہا جائے کہ لوگوں کا پروتسان ملا اس کے بعد آپ آگے بڑھتے گئے اور اتصاہ آپ کا یہ کہا جائے کہ وہاں سے شروعات ہوئی ایک بڑے منج کے اگر بات کریں میرے لئے بڑا منج وہی تھا کیونکہ اس پروگرام میں وہ تین بجے تک پروگرام چلا تین بجے تک ایسا وہ چلا کہ جو پروگرام کا کمال تھا وہ کمال کیونکہ کمال تب ہی ہوتا ہے جب مست ہو جائیں لوگ مست ہو جائیں کیونکہ خود مست ہوں گے تب ہی لوگ مست ہوں گے اور یہ سارا محول مست ہو جاتا ہے تو وہ مست ہو جاتا ہے ہمارے درشک بھی مست ہونا چاہتے ہیں میں چاہوں گا جو آپ کے دل سے گانا نکل رہا ہے آپ کے دل سے جو آپ گانا چاہتے ہوں ہمارے درشکوں کے لئے تو شروعات ہو جائے میں گانا ہوں گا میں بتا رہا تھا کہ وہاں سے اتنی جو لوگ سردار سب لوگ آئے ہوئے تھے بڑے بڑے گاؤں کے اور آفیسر لوگ جو تھا ان کے پاس جو ماؤت پبلیسٹی گئے اوہ یار جو آپ کے پاس جو ایک لڑکا آیا تھا جس نے وہاں پہ گایا تھا اس کو ہماری میریج میں بھی بھیجو تو ہم بس میں بیٹھ کے پھر وہ تینوں جانے جایا کر دیتے ان لوگوں نے جو دے دیا جو اوپر سے بنا وہ ہم مل بانٹ کے ایسے ایسا ہی دور چلتا رہا پھر ایسے ایسے وہ پروفیشنل پروفیشنل تب بنا جب میری شادی ہوئی منجیت بان آئی تو پھر اس نے اس کو آرگنائز کیا کہ اس پروگرام کیسے کیا جاتا ہے کیسے کرنا چاہیے کہ لوگ تو ایسے ہی مطلب بلا لیں گے ان کو تھوڑا ایک فیس بھی رکھنی چاہیے تو ایسا ایسا چیزیں ضرورت بنتی گئی کیونکہ گاڑی کی بھی ضرورت تھی اور جب وہ دور درشن پہ ان دنوں میں مطلب پروگرام آیا میری مطلب گھڑ لک تھی منجیت بان آئی تو ہمیں نوکری ملی میں اس وقت الیکٹریسٹی بورڈ کا جو یو ڈی سی کی پوسٹ ملی مجھے حالانکہ میں نے سپورٹس کا کیا ہے ماسٹر آف فیزیکل ایڈیوکیشن کی این ایس کی میری مطلب وہ بعد میں مجھے ایک خط آیا کہ آپ کی گوہ پوسٹنگ چنی گئے کہ آپ نیشنل کوچ کے بطورے جوڈو کوچ وہاں پھر ہم جان نہیں سکتے تھے کیونکہ ادھر سے دور درشن شروع ہو گیا لوگوں میں پہچان بن گئی کہ گرداثمان کو بلایا جائے اس پروگرام پہ بلایا جائے اس پروگرام پہ یہ چیز ایک جو عزت مان جو مل گیا تو پھر وہ سوچا کہ نوکری والے پاسے میں تو وہاں جاؤں گا تو پھر بہت کٹ آف ہو جائے گا وہ بھی شاید ریسیزن جو ہم میں مل کے سوچا سو زیادہ بہتر تھا سو ایسے ایسے ہی منچ پہ وہ چیزیں کیونکہ دور درشن کی بڑی مہربانی تھی مان صاحب دوسرا اچھا تو آپ گانا شروع کیا آپ نے آپ نے بولا تھا کچھ کیا اس وقت جو آپ کا پہلا گانا آیا تھا آپ درشنوں کے لیے وہ گنگنانا چاہیں گے یا چھلہ جو ہے وہ بہت ہٹ ہوا لوگوں کے یہ کہا جا کہ لوگوں کے دلوں کو چھو گیا چھلہ کیونکہ لوگیت میں بہت سنایا اس گیت کو کیونکہ یہ پہلی آلبم تھی کوئی لے کے آیا تھا بہار سے دبائی سے اس وقت میرے دوست تھے مسٹر شیٹی ان کو بولتے تھے پیار سے تو ان کا بردر وہاں پہ ایک بڑا ڈیک اس میں وہ چلتی تھی وہ ساری ساری رات بیٹھ کے سنا کرتے تھے اوہ اتنا اندر سما گئی چیز اتنا اندر سما گئی مگر اس کمپوزیشن کے بیچ میں سے ہی تھوڑی سے ڈیفرنٹ ہو کے جو میں نے فرگائی ہو سو میرے لیے ایک ریجسٹر مور لگ گئی وہ کہ اچھا اللہ میرے میرے نام ہو گیا حالانکہ بہت پہلے انایت علی صاحب نے یہ گاہ آیا تھا تو اس کے میں بول کچھ سنا کریں مجھے جاوو نی کوئی موڑی لیابو نی میرے ناد گیا یج لڑکے ہو اللہ کرے جے آجابے سونا موسیقی کیا بھات ہے مان صاحب مان صاحب گائیک سے ایکٹر بنے آپ کب آپ نے سوچا کہ آپ گاتے تو گانے کا جو سلسلہ ہے وہ تو صحیح آگے بڑھ رہا ہے اچھا گا رہے ہیں ایکٹنگ کا کب سوچا آپ یہ چیز میں نے پہلے ہی بتا دی تھی کہ شروعات میں کہ ہرپال ٹیوانا جی کے ساتھ میں جب منچ شروع کیا تو اس میں ہندی چادر گروہ تیک بہادر صاحب جی کی لاسانی قربانی کی اوپر تھا وہ تو اس میں میں نے صوفی فقیر کی بھومی کا نبھائی تھی جبکہ میری عمر بہت چھوٹی تھی دھاڑی وغیرہ بھی پورا مکمل آج بھی شروع نہیں ہوا تھا تو وہ چیز میرے پر جب بڑی دھاڑی لگتی تھی اور اندہ صوفی فقیر کیونکہ گروہ تیک بہادر صاحب جی کو تو دکھا نہیں سکتے مگر ان کی آواز ان کے ذریعے صوفی کے ذریعے بولتے تھے تو وہ میری مطلب بہت بڑی بڑا رول تھا میرے لیے کیونکہ پہلا ہی رول اتنا بڑا وہ بھی کریکٹر تو وہ چیزیں میرے ساتھ شامل ہوتی گئی کیونکہ اس وقت نہیں سوچا تھا کہ میں سنگر بطور سنگر میری پہچان بنیں گے میں سوچا تھا کہ ایکٹر ہے ٹھیک ہے تھوڑی دیر کے لیے کیا وہ مگر وہ میرے میرے ساتھ پلس پرنٹ ہوتے گئے فیزیکل ایڈکیشن پلس رائٹنگ پلس ڈراما ایکٹنگ مطلب یہ ساری چیزیں مل کے ایک گرد آسمان بنا تو میں گاتے وقت میرے جب پہلی دفعہ فلم میں چنا گیا وہ بھی اسی وجہ سے چنا گیا کہ یار یہ جو لڑکا ٹی وی پہ آتا ہے یہ یار گانے گانے کے ساتھ ساتھ یہ ہاتھ پیر بھی بار رہتا ہے یہ ایکٹنگ اس کو یہ اس کو فلم میں بھی لیا جائے تو پہلی فلم دلدہ معاملہ نام رکھا تھا ان لوگوں نے پر دلدہ معاملہ کسی اور نام پیر جسٹر تھا تو ان لوگوں نے پھر اس کا نام معاملہ گڑبر رکھتی ہے فلم کا جو میری پہلی فلم تھی اس کے بعد لانگ دل اشکارہ آئی تو یہ ساری چیزیں کھل ملا کے پہلے ہی شروع ہو گئی تھے مان صاحب آپ نے کہا کہ اب لکھتے بھی ہیں یہ جو آمد ہے لکھنے کی یہ آتی کہاں سے کبھی ایسا لگا کہ زبردستی لکھ رہا ہوں یا پھر دل سے زبردستی لکھی نہیں جاتے زبردستی کوئی نہیں لکھ سکتا میرا خیال ہے وہ کھڑ سکتا ہے لکھ نہیں سکتا جو آمد ہوتی ہے تو وہ دیکھ کرپا ہوں گی جو آمد ہے وہ کرپا ہے کیونکہ اپنے آپ آئی ہے اپنے آپ آپ کے آپ کے نس نس میں وہ سما کے آپ باہر نکلتی ہے وہ کلم کے اندر سے اپنا جو دیکھتی ہے جو محسوس کرتی ہے جو دنیا کو دیکھتی ہے جیسا محسوس کرتی ہے ویسا وہ اپنے آپ کو اس کلم کے ذریعے لکھا جاتا ہے مطلب شاعر کا یہ میرا خیال ہے ایسا سوچتے ہوں گے آپ بھی سمیہ کے اندرسار لکھتے ہیں جو یہ کہا جائے کی موجودہ جو ستیتی ہے موجودہ جو میں نے اکثر ایسا ہی کیا ہے میں نے یہ نہیں ہے کہ میں کوئی رومانٹک سانگ زیادہ گائے میں نے تو جو دنیا کی پرابلم ہے سوشل ایشوز کے اوپر زیادہ گائے جو ان کی ان کا درد ہے جو اپنا درد بنا کے میں نے گایا ہے اسی لیے ان کو لگتا ہے کہ یہ ہماری بات کہنے والا شاید اسی لیے میں آج تک سویکار ہوں اور مجھے پیار کرتے ہیں لوگ ستکار دیتے ہیں اس کی وجہ شاید یہی ہوگی یہ کہا سے اس طرح کا یہ کہا جائے کہ من میں یا دل میں آیا کہ آپ جو لوگوں کی بات ہیں جو سچائی ہے اس کو بیان کریں گے اپنے گانوں کے ذریعے کب آپ نے سوچا یہ سوچ کے نہیں کچھ نہیں ہوتا سوچ کے کچھ نہیں ہوتا یہ اپنے آپ بھی ہونے والا پرسیس ہے آدمی سوچتا بہت ہے سوچیاں سوچ نہ ہوئی یہ سوچی لخوار جی گروہ نانک صاحب جی نے فرمایا ہے کہ سوچ سے نہیں ہے یہ اپنے آپ ہونے والا جذبہ ہے ہاں جذبہ ہے جذبہ ہے جو اپنے آپ پیدا ہوتا ہے وہ اپنے آپ اترتی ہے باب اور اپنے آپ ہی لوگوں کے پاس پہنچتی ہے ہم تو صرف ایک ذریعہ بنتے ہیں بہانہ بنتے ہیں مگر بات تو کہنے والے پہلے بھی کہہ گئے ہیں ہمارے سے پھر دوبارہ کیوں کہہ کہہ لائے گئے یا آنے والے اور لوگوں سے بھی وہ بات کسی اور نظریے سے وہ چیز سامنے آئیں گے کیا اس کا اثر ہوتا ہے لوگوں پر لوگ جو آپ میسیج دینا چاہتے ہیں جو آپ سندیج دینا چاہتے ہیں اپنے گانوں کے ذریعے اس کا آپ کو لگتا ہے کہ میسیج گیا ہے لوگ اس کو سمجھتے ہیں لوگ اس سے سیکھ لیتے ہیں اگر یہ چیزیں نہ ہوتی تو پھر جو لوگوں کے اتنے ایکشن ری ایکشنز جو ملتے ہیں کہ یہ گیت آپ کا وہ ہے جو ہمارا بچہ تھا ایسا تھا وہ تو ایسے ہو گیا اس نے سب کچھ یہ چیزیں چھوڑ دی اس نے آج ایک آسٹریلیا میں ہم گئے تھے وہاں ایک بڑا وہاں کا جو شیف تھا چیف کہتا ہے میں اپنی زندگی سے اتنا تنگ آ گیا تھا یہاں پہ آ کے میرا دل کرتا تھا کہ ابھی میں چھوڑ کے چلا جاؤں تو آپ کا ایک گیت آیا ان دنوں میں روٹی حق دیکھائیے پا میں بوٹ پالشن کریے منگتے نالو مینت چنگی مینت وچ تندرستی منگن نالو مریہ چنگا نا آلس نا سستی تو یہ چیز یہ گیت اس نے سنا تو بار بار رات کو لگا کے وہ بیٹھ جائے کرے اور سنا کرے کہ میرا من نے ایسا جب میرے پاس آیا اوپر وہ کیونکہ ہم اس ہی ہوتل میں ٹھہرے ہوئے تھے تو وہ آ کے اوپر بیان کر رہا ہے کہ آپ کے گیت نے مجھے بچا لیا میرے مہاں آج میں چیف شیف ہویا صرف اس گیت کی وجہ سے مان سب ایسے کتنے ہی لوگ ہوں گے جو میرے تک نہیں پہنچتے مگر مجھے دوسرے لوگ بتاتے ہیں دوسرے لوگ آ کے بتاتے ہیں کہ یار آپ کو پتا نہیں کہ آپ کے گیت کیا اثر کرتے ہیں مان صاحب تو اچھا لکھیں اور اچھا گائیں اس کے لئے دعائیں دیکھے جاتے ہیں مان صاحب آپ جب سٹیج پر پرفارم کر رہے ہوتے ہیں گانا بھی آپ خود گانا گا رہے ہوتے ہیں آپ ناچ پی رہے ہوتے ہیں ڈفلی بھی بجا رہے ہوتے ہیں کیا من میں اس ٹائم جو ہے سٹیج پر چلتا ہے جب یہ تینوں اتنی یہ کہا جائے کہ ایک ساتھ یہ پرفارمنس کرتا ہے میری جو پرفارمنس کا سب سے کرپا پر ساتھ ہے جو میرے سائن جی کی جی عشیر وعد ہے وہ یہ ہے کہ ارداس اندر بھی جب ہم سٹیج پر جاتے ہیں جی سٹیج سے جانے سے پہلے ہم اپنے ساتھی کلاکاروں کے ساتھ پہلے مل کے ریہرز کرتے ہیں شانتی سے ایک پریر کرتے ہیں اس منچ کی دیوی کو منچ کے دیوتا کو جی اور اس کا نام لے کے پرمیشور کا نام لے کے ارداس کر کے کہ ہمیں بل دینا بدھی دینا توفیق دینا سور دینا کلام دینا بے سورے بے طالے بے گرے ہونے سے بچانا جی اور اس کا نام لے کے منچ پہ جاتے ہیں منچ پہ بھی اپنی ایک جو پہلا گیت ہے اموری رکھیو لاج گرو دیو دیو یہ ہماری کا شروعات ہے ہمارے منچ کا وہ شروع کر کے پھر ہم شروع کرتے ہیں باقی کے گیت کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کون سا گیت کا باج ہے کیونکہ جیسے جیسے آڈینس کا جو رییکشن ہے ملتا جاتا ہے تو ہمارے گیت ضروری نہیں ہے کہ میں نے جو کل سٹیج پہ گایا تھا میں آج بھی وہ اس منچ پہ گاؤں نہیں کوئی دوسرا گیت وہی ہوگا دو گیتوں کے علاوہ اس کے بعد کا جو دور ہے وہ ہمیں خود کو بھی معلوم نہیں ہوتا مانسا آپ پبلک پرفارمنس سٹیج پہ پرفارمنس اور پلی بیک سنگیں کتنا فرق ہے کیا آپ آپ کو لگتا ہے کافی اس میں یہ کہا جائے گی میں ایک فرق ہوں میں اپنے آپ کو میں ایک پرفارمن رجھ سمجھتا ہوں کیونکہ میرے اندر جو ساری چیزیں ہیں کیونکہ ہر چیز ہر آدمی ہر طریقے سے وہ اپنے آپ کو پلی بیک سنگیں میں نے کی ہے مگر مجھے سٹیج پہ منچ پہ جا کے بہت مضاد لوگوں کے سامنے لائیو لائیو مطلب لائیو یہ نہیں کہ پیچھے مائنس ٹریک پہ میں گا رہا ہوں نہیں اور وہ ڈسکو لائٹس میں گا رہا ہوں اس میں آپ کو سنگھ مل رہا ہے یا نہیں مل رہا وہ نہیں مجھے پرابر لائٹ چاہیے ہوتی ہے منچ پہ تاکہ لوگ جو ہیں جو میں بول رہا ہوں میں کچھ کہہ رہا ہوں جو میں ادائیگی کر رہا ہوں میری آنکھ بھی ان لوگوں کو دکھائی دینی چاہیے ایسے اندھیرے میں گا کے نہیں لگے کہ یا وہ گا کے چلا گیا پتہ نہیں لگیا کون سی یا لیکن اب تو لوگ پرفارمر کے طور پر مجھے مطلب بہت اچھا لگتا ہے مان صاحب آپ کی جو گیت ہے اس میں یہ کہا جائے کہ رب کا جو سندیش ہے اس کا وہ چھلکتا ہے وہ دکھتا ہے وہ لوگ کہتا ہیں تو آپ پہلی بار اپنے مرشید سے کب ملے کب ملاقات ہوئی آپ کی میری پہلی ملاقات نائنٹی فائیو جی نبی پچان میرا خیال ہے ان دنوں کی بات تو پہلی ملاقات تب ہوئی اپنے مرشید سے جو آپ کی ملاقات جی ملاقات ہوئی سرندر چندہ جی کے ذریعے وہاں پہ جانے کا موقع ملا مگر وہ جو پہلی ملاقات تھی پھر ملاقاتوں میں بدل گئے اور وہ نظر کرم تھی کرم نوازی تھی ان کی جو ہماری باپ پکڑی اور باپ پکڑ کے پار اتارنے کا ان لوگوں نے جو میرے پہ کرم فرمایا میرے لیے بہت بڑا اس وقت اونر تھا ان سے ملنا ان سے ملاقات ہونا میرا خیال ہے میری اگر وہ نہ ہوتے میری زندگی میں تو شاید میرا کچھ اور ہی ہونا تھا آپ کہہ رہے ہیں جو یہ سفر ہے آپ کے سفر میں کافی جو ہے وہاں پر آپ کے جو مرشاد ہے وہاں پر جانے کا اور یہ کہا جائے کہ آپ کی بہاں پکڑنے کا آپ کے لیے کافی امپورٹنڈ راہ کافی اثردار رہا اثردار اس لیے کیونکہ جب مرشد کا سر پہ ہاتھ ہوتا ہے اس کی کرپہ ہوتی ہے تو پھر اس بیڑی نو خطرہ کادہ جتھے آپ کھڑا ونج فڑ کے یہاں چلانے والا وہ خود ہو جائے تو پھر اس بیڑی کو خطرہ نہیں ہوتا اس پتوار کو خطرہ نہیں ہوتا گرو بھی نہ گتنی شاہ بھی نہ پتنی گرو بھی وہ شاہ بھی وہ مان صاحب ایک سیلیبریٹی گردہ آسمان اور دوسری طرف فقیری کیا اکٹھے آرام سے ہوتا ہے فقیری کے گھر بہت دور ہے کوئی کشم کشم نہیں فقیری تو بہت دور کی بات ہے فقیری ایسے شبد بولنے سے کوئی فقیر نہیں ہو جاتا یا کپڑے پہنے سے فقیر نہیں ہو جاتا فقیری تو ہم نے ان کی دیکھی ہے اپنے مرشد کی فقیری دیکھی ان کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہے فقیری فقیر اور فقر کا رتبہ جدا ہوتا ہے فقیر رحم خدا فقر حاوی خدا ہوتا ہے یہ کہا جائے کہ شبدوں میں بیعہ کرنا فقیر اور فقر کا رتبہ جدا ہوتا ہے فقیر رحم خدا فقر حاوی خدا ہوتا ہے یہ وہ تھے جن کی خدا بھی نہیں ٹال سکتا جو مہا پرش برم گیانی لوگ ہوئے ہیں فقیر اس سے مانگتا ہے فقر جو دے دیا اس کو وہ بھی نہیں ٹال سکتا یہ دونوں کلاس الگ ہیں سو میرے مجھے آپ کہیں کہ فقیری اور گائیکی میں کیا فقیری بہت دور ہے یہ باتیں کرنے سے فقیری نہیں ہوتی اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ گدی میں بیٹھ گئے میں گدی پہ نہیں بیٹھ سکتا وہ گدی تو انہی کی تھی وہ اب تب بھی موجود تھے اب بھی موجود ہیں کیونکہ پہلے وہ حاضر تھے یعنی present تھے اب وہ حاضر ناظر ہو گئے ہیں جب یاد کرو وہیں پہ اومنی present یوں سے اومنی present یوں سے بیلکل بیلکل ہو ہوا میں پانچ تات ہے نا یہ ہوا ہوا میں سما گئی پانی پانی میں سما گیا مٹی مٹی میں سما گئی آسمہ آسمہ میں سما گیا تو یہ ساری چیزیں وہ تم حاضر ناظر ہو گئے مان سب نشے پر بھی آپ نے یہ کہا جائے کہ کئی گانے گائے ہیں اور یہ کہا جائے کہ پنجاب میں نشا ایک بڑی سمسیہ بھی ہے پنجاب میں تو اب پنجاب بچارہ بن گیا ہے لاچار ہو گیا ہے بیمار ہو گیا ہے ابھی بہت ضرورت ہے ہمارے جو ہمارے بزرگوں کی عشیرواد کی گروں پیروں فقیروں کی عشیرواد کی بہت ضرورت ہے اب جتنے لوگ اب اتنی تلخی پیدا ہو گیا لوگوں میں اتنی گرمی پیدا ہو گیا ہے رنگاں دی گرمیوں منگاں دی گرمی فلماں دی پردے تی انگاں دی گرمی توپاں بندوقاں تے بمباں دی گرمی ہڑتالاں نارے تے منگاں دی گرمی گرمی نی مکڑی ہے گرمی نی رکڑی ہے بندیاں دے زہنہ چھ جنگاں دی گرمی اس گرمی نو ٹھل پاؤ میرا ملک بچاؤ کوئی سانجا پیر تے آؤ میرا ملک بچاؤ کہاں دکت ہے مان صاحب کیا لگتا ہے آپ کو نہیں دکت ہم سب میں ہے ایڈیوکیشن میں ہے ہمارے جو سرپرست ہیں سرکاروں کو سوچنا چاہیے کوئی بھی سرکار آتی ہے تو صرف باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہے ان کو جو گراؤن میں جا کے ان کے پیچ میں جا کے لوگوں کی سمسیہ ہم کو سمجھنا پڑے گا ہم جو ہم جیسے کلاکار بھی لوگ ہیں کوئی بھی کسی آدارے سے جوڑے ہوئے ہیں ہم سب کو مل کر یہ چیز کے لیے اس کے چیز کے لیے بہت توجہوں دینے کی ضرورت ہے آپ کو لگتا ہے کہیں نہ کہیں جو موجودہ سرکار ہے وہ اس پر دھیان نہیں دے رہی جو گراؤنڈ ریالیٹی ہے اس کو نہیں سمجھا جا رہا ہے صرف ہا کے لیے اس کی سرکار ہی ذمہ دار نہیں ہے ہم سب ذمہ دار ہیں ماں باپ ہمارے ذمہ دار ہیں جو بچے ہیں وہ بھی ذمہ دار ہیں کیونکہ کہیں نہ کہیں ہمارا رافتہ نہیں ہے ماں باپ کے ساتھ رافتہ نہیں ہے کیوں ہاں سوشل میڈیا پہ چلے گئے ان کے ساتھ بات ہو رہی ہے ماں باپ سے کوئی بات کر کے راضی نہیں تو جو کنیکشن ہے وہ ٹوٹ گیا ہے اپنی سمجھا کسی اور کو بتانے پہ لگ گئے ہیں لوگ مگر سمجھا تو گھر میں سمجھان تو وہیں پہ ہے صرف نپٹنے کی بات کرے کیسے آئے گا جہاں سے آ رہا ہے نشہ وہاں سے بند ہو جائیں دروازے بند ہو جائیں گلیاں بند ہو جائیں وہ موری بند ہو جائے جہاں سے وہ چیز آ رہے ہیں اور بچوں کو سمجھایا جائے کہ یہ چیز خطرناک ہے ایسی اچھی اچھی فلمیں بننی چاہیے ان کے تاکہ لوگ پیرت ہو سکیں بچے اور جب تک یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی تب تک کچھ ہونے والا نہیں آپ کو لگتا کہ اس پر یہ کہا جائے کہ ایکشن لینا چاہیے جس طرح سے ایک پرو ایکٹیو نیس ہونے چاہیے وہ دکھنے رہی ہے بہت بہت ضروری ہے ہونا چاہیے کرنا چاہیے یہ ان کا فرض ہے سب سے پہلا فرض ہے کیونکہ جو آنے والی جو نسلے ہیں وہ ہی ہمارا فیوچر ہے آج جو ان کو سکھا رہے ہیں جو ان کو پڑھا رہے ہیں جو ان کو دے رہے ہیں وہ ہی تو وہ کریں گے مان صاحب آپ جو بولتے ہیں لوگ اس کو سنتے ہیں مطلب آپ کے پیار کرتے ہیں یہ کہا جائے اور آپ کی بات کو ایک مان دیتے ہیں اور آپ کی بات جو آپ کہتے ہیں اس کو گمبیرتہ سے سنتے ہیں اس پر عمل بھی کرتے ہیں یہ کہا جائے پنجاب میں نشہ ایک بڑا مدہ ہے آپ نے بھی کی بنو دنیا دا میں گایا نشے پڑھتے گبرو نشے پڑھتے پنجابی گبرو کیا پنجاب کے لوگوں کو اپنے انداز میں اپیل کریں گے نشے کے خلاف میری تو ہمیشہ اپیل نہیں ہے یہ گیت بھی تو اپیل ہی تو ہے یہ آج نہیں ہے بہت پہلے کا گایا ہو بلکل تب تو یہ شید چیزیں آئی نہیں تھی پہلے لکھا گیا کہ کی بنو دنیا دا سچے پادشاہ واغ رو جانے یہ تب کا لکھا ہوا ہے مگر ہو آب رہا ہے میں نے تو پہلے بولا کہ نشے نے پڑھتے پنجابی گبرو یہ ساری چیزیں ان دنوں میں گائی ہوئی ہیں میرے ہر آئیل بم میں میرا کچھ نہ کچھ گیت ایسا ضرور ہوتا ہے جو ان چیزوں کے لیے ہوتا ہے کہ بچے ان چیزوں سے بچ جائیں مان صاحب آپ کی روٹین کیا رہتی ہے آپ اپنے آپ کو اتنا فٹ ہیں کیسے اپنے آپ کو اتنا فٹ رکھتے ہیں باقی دیکھ امباج پہلا سیت ضروری ہے سیت ہے تو سب کچھ ہے سیت نہیں تو کچھ بھی نہیں مان صاحب دولت گئی تو کچھ نہ وگڑے دولت گئی تو کچھ نہ وگڑے من سمجھا لوگے ہاتھ پیار نہ چلے کتھوں نوٹ کمال ہوگے مان صاحب لوگ یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ آپ بچپن میں کونسا کھیل کھیلتے تھے کونسی آپ کے شاک جو تھے جو بچوں والے کھیل ہوتے ہیں آپ نے بھی وہ کھیلے ہوں گے جوڑو کی بات کی جوڑو اس وقت نہیں تھی جوڑو تو بعد میں جا کے کہیں جا کے جب فلمیں دیکھی جوڑو کی یا جوڑو کراٹے کی تب جا کے یہ چیز کا پتہ لگا کہ جوڑو بھی کوئی گیم ہے پھر ہمارے کوچ آئے تو تب جا کے ڈپلومہ کیا تو پھر پتہ لگا کہ جوڑو در حقیقت مائنے کی مان صاحب آپ کے جو وائف ہے سے میرا ہاف وہ بھی ڈائریکٹر ہیں کیا ڈائریکٹر کے طور پر وہ سخت ہیں یا بیوی کے طور پر کام کے پتہ جو بھی آدمی ہوتا ہے اس کو سخت ہونا بہت ضروری ہے اگر وہ کوئی بھی چیز کسی ایکٹر سے کام کروانا چاہتا ہے تو اس کا سخت ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ آدمی جو ایکٹر ہے وہ بیچ میں نکلنا چاہتا ہے کہ میری جیسا کچھ اچھا ہو کہ میں یہ کچھ ایسا کرنا چاہتا ہوں تقریبا ہر ایکٹر کی یہ ہوتی ہے کیونکہ تھوڑا سا وہ خودگرض ہو جاتا ہے سیلفش ہوتا ہے کہ میرا کام اچھا ہونا چاہیے باقی کو رہنا دیں اس کا کٹ دو یاد اور ایسے بھی میں نے سنیا واقعات فلموں میں مگر جو بہتر ڈائریکٹر ہوتا ہے وہ اپنی کہانی کے اوپر زور دیتا ہے نہ کہ کون سے ایکٹر کو کیا کرنا ہے اس نے کیا کرنا ہے اس نے کیا بنانا ہے وہ پوری کہانی اس کے اندر چل لی ہوتی ہے وہ اپنی کہانی کو دیکھے کہ ایکٹر کی سیلفشنس کو دیکھے ہمیشہ وہ کہانی وہ فلم نے کچھ حاصل کی ہے جو ڈائریکٹر کے حساب سے رائٹر کے حساب سے کمپلیٹ ہوئی ہے اگر کسی ایکٹر کی وجہ سے وہ ہوئی ہے کہ یار دیکھنا ابھی کیا ہوگا وہ کچھ نہیں ہوتی تو منجید جی کی جو فلمیں ہوتی ہیں جو ان کے ڈائریکشن میں فلمیں بنتی ہیں وہ ان کے حساب سے ہوتی ہیں نیچرل ہونی چاہیے کیونکہ کہانی تو انہیں نہیں بونی ہوئی ہے ایک ڈائریکٹر نے جو سوچا ہوتا ہے وہ پوری کہانی کے لیے سوچا ہوتا ہے اور جو ایکٹر ہے وہ اپنی ایکٹنگ کے لیے سوچ رہا ہوتا ہے وہ ایک کریکٹر کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے اپنی کریکٹر کے بارے میں سوچ رہا ہوں جو ڈریکٹر ہے اس کے آگے سارے کردار ہیں اس سب کا اس نے سوچ ہے کہ کس کو کیا دینا ہے یہ نہیں ہے کہ میں نے گانا لکھا ہے اور یہ گانا بہت بڑی ہے یہ میرے اوپر ہی پکچرائز ہو وہ وہیں پہ غلطی ہو جائے میرے ایسے گانے ہیں جو میں نے نہیں اس فلمیں گائے مگر دوسرے کو اوپر زیادہ پکچرائز ہوئے ہیں کیونکہ وہ اسی لیے کیونکہ ڈریکٹر نے جو سوچا ہے اس کے لیے بھی سوچا ہے میرے لیے بھی سوچا ہے اس کے لیے بھی سوچا ہے پوری کہانی کے لیے سوچا ہے اس لیے فلم کو ہی ترزی دینی چاہیے ڈریکٹر کو ترزی دینی چاہیے ایسے نہیں ہے مطاب بچن جی ایسے کھڑے ہو کے سننے لگ جاتے ہیں میرے لیے بتائیے کہ میں کیا کر سکتا ہوں ایڈ ڈریکٹر سے پوچھتے ہیں چاہے وہ چھوٹا ہو مان صاحب آپ پنجابی جو فلمیں ہیں اور پنجابی فلم انڈسٹری اس کے بھوشش کو کیسے دیکھتے ہیں میں نے پہلے سے دیکھا ہوا تھا کہ یہ سہوت کی جیسے فلم انڈسٹری ہے یہ کسی نہ کسی دن اس مقام کی طرف ضرور جائے گی یہ میری پہلی انٹرویو آئی تھی یہ میری پہلی فلم ریلیز ہوئی تھی تو جس پترکار نے بھی مجھ سے پوچھا تھا تو میں یہی اس وقت بولا تھا کہ ہم ایسا سوچتے ہیں کہ پنجابی جو زبان ہے دھنیرام چاتری جی کے بول کے مطابق یہ بالکل کمال ہونے والا ہے اور آج وہ ہو رہی ہے چیز پنجابی فلم انڈسٹری اس گوئنگ آن رائٹ ٹریک اس کا نہیں ہے مگر جو بھی آج کل چیزیں آ رہی ہیں فلمیں آ رہی ہیں لوگ پسند کرتے ہیں اور جب چیزیں پسند ہوتی ہیں تو اس میں اچھا بنانے والے بھی ہیں کچھ لوگ اس میں بھیڑ میں بھی شامل ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ کلاسک چلتے چلتے کلاسک بھی بنا جاتے ہیں جیسے مراتھی فلم ہم نے دیکھی ابھی کمال کی فلم کمال کا ان کا بنانے کا انداز کلاسک مووی ہے کوئی اس میں کوئی ہے نہیں ایسی پر لگتا ہے کہ یار فلم دیکھتے جاؤ پتا نہیں لگتا جو یوہ ڈائریکٹرز ہیں سنگرز ہیں ان کو پروتصاہیت کیا جانا چاہیے ان کو اور اتصاہ ان کا بڑھانا چاہیے تاکہ یہ کہا جائے جو پٹینشل پنجابی فلم انڈرسٹری یا گائیکی میں ہیں وہ اور ابرے آگے اور آگیا ہے اچھا کام کرو گے تو ان کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے اچھا کام خود بولتا ہے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی وہ خود ہی اپنے آپ بولنا شروع کر دیتا ہے کام بولتا ہے دیواریں نہیں بولتی یقین بولتے ہیں مان صاحب آپ یوہوں کو ایسے یوہ جو کہ فلم انڈرسٹری یا گائیکی میں آگیا آنا چاہتے ہیں ان کو سندیش دینا چاہیں گے ان کے لیے میسیج دینا چاہیں گے میرے لیے ہمیشہ جو میرے گیتا ہیں ان کے لیے میسیج ہے اسی لیے تو میں نے ذکر کیا تھا کہ یہ چیزیں اثر کرتی ہیں کسی کا بولا ہوا اور جس کو زیادہ پیار کرتے ہیں اس کا وہ سنتے ہیں اور میری ہمیشہ یہی خواہش ہے کہ زندگی میں جو بھی کرنا ہے ہنڈر پرسنٹ اس کے اندر اس کو سوچ رکھو اس کے اندر ایک جذبہ ہونا چاہیے جنون ہونا چاہیے پیشن جس کو بولتے ہیں اور اپنا پورے کا پورا ہنڈر پرسنٹ اس طرف دے کے پھر اس کو آگے بڑھانا چاہیے پھر کبھی مات نہیں ہوتی مان صاحب کوئی ایسا پل یادگار پل جو آپ کی زندگی میں رہا ہو جو کہ آپ درشکوں کے ساتھ ہماری جو درشک ہیں ان کے ساتھ ساجہ کرنا چاہیے شیئر کرنا چاہیے میری ہر منچ پر کچھ نہ کچھ یادگاری جوڑی ہوئی ہیں مگر ابھی ایک چیز کا خلاصہ کرنا بڑا عجیب سا لگتا ہوں کہ وہ اچانک ایسا سوچ کے کہ کیا ہوا تھا مگر جب بھی ہوتا ہے کچھ نہ کچھ نیا ہوتا ہے کبھی یاد آیا تو بتائیں گردا اسمان جی کا فیوریٹ سنگر کون ہے کون آپ کا فیوریٹ گائک ہے میں شاکتہ علی جی کو بہت سنا ہے پھر نصرت فتی علی خان صاحب کو سنا ہے یہ میرے دونوں بہت فیورٹ رہے ہیں جن سے مجھے کچھ نیا لکھنے کی نئے آو بہت زیادہ متاثر ہوں میں ان کی آواز سے امان صاحب جاتے جاتے آپ ہمارے درشکوں کے لیے کوئی آپ کے دل میں کوئی آپ کے مند میں گانا آپ درشکوں کے لیے گنگنا سکتے ہیں میرے خیال ہے میں پہلے گنگنا دیا جو بس اتنا ہی کافی ہے باقی پھر کسی دن میری طرف سے بہت بہت سب کو پیار صدقات اچھے اچھے کام کریں اپنا خیال لکھیں صحت کا اور آس پڑو اس کا بھی خیال لکھیں اور جو کوئی بچے نشے کی طرف جا رہے ہیں ان کو ہاتھ چوڑ کے پیار سے سلیکے سے طریقے سے ان کو سمجھاؤ ایسا کوئی نہیں ہے بچہ کے مطلب جو نہ سمجھ سکے مگر ڈانٹ کے فٹکار کے درکار کے کچھ نہیں ہو سکتا ہاتھ جوڑیاں کسی دا کم بڑھ ہاتھ توڑ توڑا ہوندہ کی فیدہ بینا بولیاں کسی دی بات ہو روڑا کوٹھے تے پاؤنڈہ کی فیدہ آپ سوشل ایشیوز پہ گاتے رہیں گے سندیج جو آپ دیتے رہیں وہ دیتے رہیں گے وہ میری عادت ہے میں عادت نہیں بلدتی کسی میری زندگی کا حصہ ہے جو آپ کے ساتھ کوئی دکھ ہوا ہے وہ میرا حصہ ہے میرا دکھ ہے میرے اندر کا جو جو کلاکار ہے شاعر ہے اداکار ہے وہ اس کو اپنے طریقے سے کہہ دے گا بات مان صاحب زی میڈیا سے بات کرنے کے لئے بہت بہت دھنیواد and wish you all the best یہ تھے گرداش مان ان سے ہماری باتچیت آپ کو کیسی لگی آپ ہم کو ٹویٹ کر سکتے ہیں زی میڈیا نمسکار